نمسکار آپ سبھی درسکو کا ایک بار پھر سے سواگتے جی ایم پی بیدر یوٹیوب چینل پر آنے بالے چار سفتہ 28 دن کے موسم پوروانوان کے ساتھ میں ہوں جیتے اندردانگی دوستو آج 16 جولائی 2024 سے ویڈیو میں جانیں گے 16 جولائی سے لے کر بار آگاست تک دیش میں بننے والے موسم اس سسٹم کے بارے میں اور میپ کے مادیم سے جانیں گے کہاں پر سامانے سے کم اور کہاں پر سامانے سے عدد بارس ہوگی گراب کے مادیم سے جانیں گے آنے بالے 28 دن کے دوران دیش میں کب سامانے سے کم بارس ہوگی اور کب سامانے سے عدد بارس کا پوروانوانے دیش کا اتر پچنی مہارت مادی بارت پوروی بارت اور دکچل بارت میں کس سب تک کتنی بارس ہونے کا پوروانوانے دوستو ویڈیو میں آخر تک بنے رہے اور چینل کو سبسکرائب کر دے کیونکہ جہاں پر ایسا ہی موسم کی تاجہ جانکاری رو جانا آپ تک پہنچتے رہتی اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں جہاں ویڈیو عدد صدیق سیر کرے تاکہ سبی تک جہاں جانکاری پہنچ سکے آئیے سروات کرتے ہیں جیسا کہ دوستو جون مہینے میں سامانے سے گیارہ پیج دی کم بارس ہوئی تھی مہین جولائی مہینے کی بات کی جائے تو یہ ایک سے لے کر چودہ جولائی تک اتر پچنی بھارت میں چوبیس پیج دی جادہ بارس ہوئی ہے پوروی بھارت میں دس پیج دی جادہ بارس ہوئی ہے اور ہی مہینے بھارت میں چار پیج دی جادہ بارس ہوئی ہے جبکہ دکتل بھارت میں چھ پیج دی جادہ بارس ہوئی ہے پورے دیش میں یہ ایک سے لے کر چودہ جولائی تک دس پیج دی جادہ بارس ہوئی ہے اب جانتے ہیں موسم پور بانومان کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیدر سسٹم کے بارے میں آنے والے اٹھائی دن کے دوران بنگال کی خلی میں لوگ پریسر ایریا سسٹم اور مانسون ٹرپ کے کیا استطیق رہنے والی ہے اگر پہلے دو سبتہ سولہ سے لکھر انتیج جولائی تک کی بات کی جائی تو بنگال کی خلی میں بنا سائیکلونک سرکولیشن لوگ پریسر ایریا سسٹم کے روپ میں دکچڑی چھتے جگڑ پر پہنچ چکا ہی انیج جولائی تک جہے دکچڑی گجرات پر پہنچنے کے بعد کمجور پڑے گا سائیکلونک سرکولیشن کے روپ میں جس کے بعد ایک بیل مارک لوگ پریسر ایریا سسٹم انیج سے لکھر چوبیس جولائی کو بنگال کی کھڑ کے اتر پور بھی چیتریں بنے گا جہے انیج جولائی کو بننے کے بعد چوبی جولائی تک راجستان کے اتر پور بھی چیتریں تک پہنچ سکتا ہی وہیں پچھے جولائی کو بھی انیج سا کے آس پاس لوگ پریسر ایریا سسٹم بنے گا جہے مدی پردیس سے ہوتا ہوا راجستان تک اٹھائی جولائی کو پہنچ سکتا ہی وہیں مانسون ٹرپ کی بات کی جائی تو سولہ سے لے کر بیچ جولائی کو جہے اوڈیسا چھت جگڑ کے دکچلی بھاگ سے مدی پردیس راجستان کے دکچلی بھاگ تک بنی رہی گی جس کے بعد اتر کی طرف کھی سکتی ہوئی بیچ سا لے کر پچھے جولائی کو اپنی سامانی پوزیسن بنگال کی کھڑی کے اتر پور بھی چیتر سے اوڈیسا جھارکن چھت جگڑ مدی پردیس اتر پردیس کے سیمو برتی چیتر سے راجستان کے بیقانیر تک پہنچ سکتی ہے جس کے بعد مانسون ٹرپ کا پور بھی حصہ پورو تراجی میں پہنچ سکتا ہے جبکہ پچھے میں حصہ راجستان کے دکچلی چیتر تک بننا رہی گا بھئی پچھے میں بیچ سا لے کر اکیس جولائی کو آنے کی سمباب نہیں بھئی تیسر اور چونتر سفتہ کی بات کی جائے تو تیس جولائی سے لے کر بار اگشت تک کئی موسمی سسٹم بننے کا پور بانو مانے تیس جولائی کو بنگلہ دیس پر ایک کمدواب کا چیتر بنے گا جہاں مدے اتر پردیس تک تین اگشت تک پہنچ سکتا ہے ایک سائیکلونک سرکولیشن چار اگشت کو بنگل کی خاری کا اتر پچھے مباک کے اوپر بنے گا جہاں مہار رشتے تک آٹھ اگشت کو پہنچ سکتا ہے اور اپس اگر کے دکچل پوروی چیتر میں بھی بار اگشت کو سائیکلونک سرکولیشن بن سکتا ہے بھئی مانسنٹرہ پانے والے تیسر اور چونتے سفتہ کے دوران میدانی لاکھ اور ہمالے کے تلیٹی کے آس پاس بننے رہی گی اگر پچھے میں وکسوب کی بات کی جائے تو تیس اور اکتیس جولائی سات سے لے کر درس اگشت کو آنے کی سمباب نہیں اب جانتے ہیں گراب کے مادے میں سے سولہ جولائی سے لے کر بار اگشت تک دیش میں کب سامانے سے کم بارس ہوگی اور کب سامانے سے عادق بارس ہونے کا پورو بانو مانے پہلے سفتہ کی بات کی جائے تو جانسہ کی سولہ سترہ اٹھارہ انیس جولائی کو سامانے سے عادق بارس ہوگی جبکہ بیس اور اکیس جولائی کو سامانے بارس کا پورو بانو مانے جس کے بعد دوسرے سفتہ کی بات کی جائے تو جانسہ کی تیس اور چوبیس جولائی کو سامانے سے عادق بارس ہوگی پچیس اور چوبیس جولائی کو بھی سامانے سے عادق بارس کا پورو بانو مانے 27 جولائی کو ساماننے کے مقابلے 30 پیچ دیسے بھی زیادہ بارث ہوگی 28 جولائی کو ساماننے سے عدد بارث ہوگی 29 جولائی کو ساماننے سے کم بارث کا پور بانمانی تیسرے سبتہ کی بات کی جائے تو جنسہ کی 30 اور 31 جولائی کو ساماننے سے کم بارث ہوگی جبکہ یک اور دو اگشت کو ساماننے سے کچھ زیادہ بارث ہوگی تین چار اور پانچ اگشت کی بات کی جائے تو ساماننے سے کچھ کم بارث کا پور بانمانی وہیں چوتھے سفتہ کی بات کی جائے تو دیس میں ساماننے سے کم بارس ہوگی صرف آٹھ اور دس اگشت کو ساماننے بارس کا پور بانوان ہی آپ جانتے ہیں دیس کے کچھے تر میں ساماننے سے کم اور کہاں پر ساماننے سے عدد بارس ہوگی اگر پہلے سفتہ کی بات کی جائے تو اتر پچھنے بھارت میں دو فیجدی کم بارس ہوگی وہیں پور بھی بھارت میں چار فیجدی کم بارس ہوگی وہیں مدی بھارت میں تیس فیجدی جادہ بارس ہوگی سبتہ تیش سے لے کر انتیش جولائی کو اتر پچیم بھارت میں پچیس پیش دی جیادہ بارس ہوگی وہیں پور بھی بھارت میں آٹھ پیش دی کم بارس ہوگی مدی بھارت میں سبتہ ایس پیش دی جیادہ بارس ہوگی دکچل بھارت میں بھی دس پیش دی عدی بارس کا پور بانوانے پورے دیش میں تیرہ پیش دی عدی بارس ہوگی تیسرے سبتہ کے دوران تیس جولائی سے لے کر پانچ اگش تک اتر پچھم بھارت میں بارہ پیج دی جادہ بارس ہوگی پور بھی بھارت میں سات پیج دی جادہ بارس ہوگی جبکہ مدی بھارت میں نو پیج دی کم بارس ہوگی دکچر بھارت میں تیس پیج دی کم بارس کا پور بانو مانے پورے دیس میں تیس جولائی سے لے کر پانچ اگش تک چھ پیج دی کم بارس ہوگی میں 14 سفتہ کی بات کی جائے تو 6 سے لے کر 12 گچھ تک 25 بھارت میں 18 فیش دیگ کم بارس ہوگی جبکہ پور بھی بھارت میں 20 فیش دیگ عدق بارس کا پوروانو مانے مردی بھارت میں 13 فیش دیگ کم بارس ہوگی دکچل بھارت میں 8 فیش دیگ کم بارس ہونے کا پوروانو مانے پورے دیش میں 9 فیش دیگ کم بارس ہوگی اب جانتے ہیں میب کے مادم سے آنے والے 4 سفتہ کے دوران دیش کا کچھیتر میں ساماننے سے کم بارس ہوگی اور کہاں پر ساماننے سے عدد بارس ہونے کا پور بانو مانے اگر پہلے سفتہ کی بات کی جائے تو سولہ سے لیکر بائی جولائی کو جیسا کی اورینج اور ریٹ کلر میں ساماننے سے کم بارس ہے جبکہ بیلو کلر میں ساماننے سے عدد بارس کو درسائے گیا ہے جیسا کی میٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گجرات کونکڑ گوا تٹی کرناٹک مدی پردیش چھتر جگڑ بیدرب مدی مہارشت مرات بڑھ کے اتھری چھترے تی لنگانہ پچھے میں اتھر پردیش کے ترائی بال چھترے انواننے کو باردی سمو راجستان کے اتھر پور بھی چھتر میں بیس سے لیکر ساٹھ پیج دیا ادھگ بارس ہونے کا پور بانو مانے جبکہ لدھاک جمہو کاسمر کے اتھری چھترے بیہار اتھر پردیش کے لگے ہوئے چھترے اسکلاو پچھے میں راجستان پچھے منگال کے کچھ ایک چھتر میں سامانے سے کم بارس کا پور بانو مانے وہیں دوسرے سطح کی بات کی جائے تو تیہی سے لیکر انتیج جولائی تک جنسہ کی مدی بھارت اتھر بھارت پور بھی بھارت پچھے میں تٹی علاقوں میں سامانے سے ادھگ بارس ہوگی راجستان کے پور بھی چھتر مدی پردیش اتھر پردیش کے مدی پچھے میں اور دکچڑی چھترے چھتیج گھڑ اونڈی سا کونکڑ گوہ دکچڑی گجرات میں چھتر پچھے میں سامانے کے مقابلے چھتر سے لیکر سبتر پھیج دی زیادہ بارس ہوگی جبکہ لدھاک جمہو کاسمیر ہمارچل پردیش پوروت راجے کرناٹک رائل سیما تیمیناڈو کے کچھ ایک چھتر پچھے میں راجستان کے بھی کچھ ایک چھتر میں سامانے سے کافی کم بارس ہوگی تیسرے سبتہ کے دوران تیج جولائی سے لیکر پانچ گجر تک دکچڑ بھارت میں سامانے سے کم بارس ہوگی جیسا کی لدھاک جمہو کاسمیر کے ساتھ ہمارچل پردیش کے اتری چھتر مدی مہاراشٹے کے دکچڑی چھتر کرناٹک رائل سیما تیلنگانہ کے دکچڑ پچھے میں چھتر تمیناڈو کیرل سوراشٹی کچھ پچھے میں راجستان میں سامانے کے مقابلے بیس سے لیکر پچاس پھیج دی کم بارس ہوگی اتر پور بھی راجستان دلی ہریارہ کے دکچڑی بھاگ اتر پردیش بیہار سے لیکر پوروت راج سکیم نیپال اوڈیسا چھتے جگڑ کونکرگوہ میں سامانے کے مقابلے بیس سے لیکر ساٹھ پیج دی جادہ بارس ہوگی آخر میں جانتے ہیں چوتھے سبتہ چھے سے لیکر بارہ گشتہ کہاں پر کتنی بارس ہوگی جیسا کی اتر پچھے مہارت سے لیکر پچھے میں تیٹی علاقوں میں سامانے سے کم بارس ہوگی کونکرگوہ تیٹی کرناٹک اتری کرناٹک مہارشٹے کے دکچل پچھے مبھاگ سوراشٹے کچھ گجرات کے اتری چہتر راجستان پچھے میں مدی پردیش لدہ کنمان نکووہر دیپسام کو اتری چہتر میں بیس سے لیکر پچھے پیج دی کم بارس ہوگی جبکہ مہارت بڑا بیدر بے چھتے جگڑ اونڈی سا تیلنگانہ کے اتری چہتر جمہو کاسمیر پنجاب تمیرناڑو رائل سیما کیرل لکچے دیپساموں میں سامانے سے زیادہ بارس ہوگی پور بے اتری پردیش نیپال بی آر اپنوالے پچھے منگال سکم پورتر راج میں تیس سے لیکر ساٹھ پیج دی جادہ بارس کا پور بانوانے دوستو جہتہ آنے والے چار سبتہ اٹھائی دن کے موسم پور بانوانے کا ویڈیو جہے ویڈیو آپ کو کیسے لگا ہمیں کمینٹ میں جرور بتائی اگلا آنے والے چار سبتہ اٹھائی دن کے موسم پور بانوانے کے بیڈیو 26 جولائی 2024 کو اپلوڈ کیا جائے گا 31 جولائی کو اگستہ اور ستمبر مہینے کے لیے موسم پور بانوان کا بیڈیو اپلوڈ کیا جائے گا تب تک کے لیے دی جائے اجازت آپ سبھی کا بہت بہت دھنے بات